کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن نبی صفیان اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے گا تو عمر بن عاص اس دن آئی نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہیدوں کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچھا لیا عبدالرمان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا میر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرمان لے گا تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی بڑی بے وفائی کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی اور تاعت نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے رضی عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کیے جیسے بکرہ زبا کیا جاتا ہے آل رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا اکیلے تھے تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آیا اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کہنے لے گے تو کب رنگین ہوگی ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لے گی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا اب میں نے کہا نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے ہیں تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا پھر آگے نسل زبا آپ نے حضرت حسین کا کربلاغ تو پڑا ہوا لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے اف اللہ میرا ہچکی لگ گئی روتے روتے تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا کہ مطلب ہے کہ میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو ہچکی لگ گئی میری روتے روتے کی ساری اولاد کو آخر میں پہلے دردناک سزائیں دیں دردناک سزائیں دیں اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے اس کے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن عبی طالب تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوائر پیرا دے رہے تھے آپ نے کہا کیا کر رہے ہو کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے پیرا دے رہے ہیں کہنے لیں کہ کس سے دے رہے ہو زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے لیں کہ جی آسمان والوں سے کون دے سکتا ہوں زمین والوں سے پیرا دینے کہا بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے ہیں تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں اس نے آکے جو وار گئے وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تلوار دماغ میں چلی گیا شورت مجھ گیا پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ پاگی پاگی آئی اور رونے لگی وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مرکہ ہی رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے وہیں اس کی کیمہ اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کرلوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں یہ بتانا چاہتا تھا اسے معاف کر دیں اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی صیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلف اعراشتی میں سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب ان میں سے دس مقرب ترین ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبد الرومان بن عوف پھر ان دس میں سے چار محبوب ترین جو خلفہ بنے پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کہ فرمایا اتردہ ان یکون منزل کا مقابل منزل یفی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت علی میں راضی میں راضی تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا جن کو میرے نبی نے ابو توراب کا لکب دیا کہ تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کیلئے حارون ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی جاگے نہیں وہ سویا ہوئے تھے یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھیں ہوں گے تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمی کو حکومت نہیں دی کامیاب نہیں ہونے بنو عباس بھی اہل بیعت ہیں لیکن ذرا دور سے ان کے پینتیس حکمران آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے سب کی ماں حاشمی نہیں تھی پہلے حاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزارے وَلَقَدْ وَلَقَدْ روتا ہے